یہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس بات کو بہت ہی ناپسند قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوں یا مسلمان ایک دوسرے سے بغض رکھ یا ان کے درمیان تلخی پیدا ہو تو تلخی پیدا ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر اللہ جلدہ علیہو نے اس سورت کے اندر بیان فرما جن میں سے پہلے تو ایک اصول بیان کیا جس کا میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے اور اگر کوئی تنازہ پیدا ہو جائے تو امت کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ حد تل امکان اس تنازے کو دور کر کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش اور پھر تنازات کے جو اسباب ہیں ان میں پہلا ذکر یہ کی فرمایا تھا جس کا بیان میں نے گزستہ سے پیوستہ جمعہ میں کیا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے کوئی بھی کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اور یہ دل میں رکھے کہ ہو سکتا ہے میں جس کا مزاق اڑا رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو اللہ کے نظر عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے جس عورت کا میں مزاق اڑا رہی ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو اللہ اس کے بعد وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ اور تم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو لمز کے دو معنی ہوتے ہیں جس کی وہ معنیات اس قرآن کریم کی آئیت میں آئی ہے اس کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کسی کی عیب تلاش کرنا عیب جوئی عیب نکالنا یعنی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑے رہنا کہ اس میں فلان عیب ہے ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے اس عیب کی وجہ سے کسی کو تانہ دینا تانہ دینے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو کسی شخص کے اندر اگر کوئی برائی ہے کوئی عیب ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ بھئی یہ مسلمان بھائی ہے اور اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے اس میں یہ برائی پیدا ہو گئی ہے تو دل میں یہ خائش اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ کسی طرح یہ اس برائی سے نجات پالے اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو خود اسی سے تنہائی میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ کہا جائے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے اس کو دور کر رو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ عیب نکالنا یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے سواب کا کام ہے کسی کے عیب پر متوجہ کرنا اس کو کسی مناسب طریقے سے جس سے اس کی دلازاری نہ ہو دل نہ دکھے اور اس کو بتا دینا کہ بھئی یہ برائی ہے اس کو یہ آپ میں اچھی نہیں لگتی آپ ٹھیک کر لیں اس کو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں بعض ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا عیب ظاہر کیا جا رہا ہے ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میرے عیب کو بتا رہا ہے اور پھر اس کی اصلاح بھی ہو جائے ایسا کوئی طریقہ ہو تو سبحان اللہ یہ تو سب سے اچھی بات ہے یا ایسے انداز میں بتانا جس میں تنز ہو آج کل تنز کو بھی ایک بڑا فن بنا لیا گیا ہے بڑا فن بنا لیا گیا ہے کہ لپیٹ کر کسی کو برا کہا جائے ایک تو سیدھے سادھا ہوتا ہے نا کہ بھئی دوسرے کو بتا دے کہ تین اندر یہ خرابی ہے اور ایک ہے کہ اس کو لپیٹ کر بتائے لپیٹ کر یہ کیا مانا کہ جس سے وہ تنز کے ذریعے اس کی برائی اس کے اوپر واضح کی جائے تو یہ ہے تانہ دے رہا جس کی قرآن نے یہ ممانات کی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفِسَكُمْ تم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو تانے دے کر بات کرنا یہ حرام ہے قرآن کریم کی نص قطعی سے حرام ہے تانہ دے کر اور وہ تانہ دینے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست تو نہیں اس طرح کہا جاتا براہ بیان کی جاتی لیکن وہ بات ایسی کی جاتی ہے جس سے دل جل جاتا ہے تانہ دینے سے تو اس کو بنا کیا گیا بیسے بھی اقل مند لوگوں کا قول یہ ہے کہ تنز کمزوروں کا ہتھیار ہے تنز کمزوروں کا ہتھیار ہے یعنی جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوتی یا جس شخص کے پاس ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہوتی وہ خود کمزور ہوتا ہے تو دوسرے پر تنز کر دوسرے کو تانہ دیں یہ تانے دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں نص قطعی آگئی اور ایک سورت جو ہے سورہ ہم کے پارے کی ایک سورت سورہ حمزہ جس کو کہتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُمَزَ وَيْلُن وَيْل کے معنی ہے دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے اوپر تانے دے دوسروں کو تانے دے اس کے لیے فرمایا دردناک عذاب